پھر فرمایا وَمَا عَلَنْتُو جو میں نے اعلی اللہ عنہ کی ہے آپ پوچھیں اعلی اللہ عنہ کون کو سا گناہ کرتا ہے ہر بندہ جو کہتا ہے میں گناہ گار نہیں اعلی اللہ عنہ سن لیں دو موقع ایسے ہیں اعلی اللہ عنہ کے جہاں اللہ کے دین کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں تباہی کر دی مسلمانوں نے اس کے اوپر اور سارا وہ بال اس کی بس ایک شادی کا موقع مہندیاں نکل گئیں ڈھول بج گئے ناچ گانا ہو گئے رنڈیاں تو وائفیں آ گئیں شراب میں چل گئیں دھوم مچ گئے بھی فلانوں نے دو کروڑ پیش شادی پہ لگا دیا ایک عرب وہ پیر نے لگا دیا اسلام آباد میں دو نمبر پیر نے ایک عرب لگا دیا انٹوں پہ براتے جا رہے ہیں سو سو تین تین سو لگا دیا ڈھول بجے ناچ گانا ہوا الحمد تو اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا دی اور پھر دوسری شہ بیداد جب آئی مرد پھر یہ تیجے ساتھیں چالیے ہٹا ہی نہیں اببہ بکشوانا ہے اببہ بیٹا نہیں بکشا جاتا اببہ تو بکشاتا بھی جانا ہے جب تُو بکشا جائے گا جب تیری حرکتیں سیدھی ہونی اببہ تب بھی بکشا جائے گا اور اببہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے بھی میں جو ہے نا پیچھے سو قرآن اور پانسو یہ سپارے انہوں نے نہیں یہ جو پیچھے چار پانچ بدکار چھوڑ کر جا رہا ہے ان کو جب تک نے ایک نہیں بنا لیتا ماؤں کو سوچنا چاہیے اتنے دیر پر بکشش نہیں ہوں نہیں نہیں بکشش نہیں کہ میں نے تجھ کو اولاد دی تھی تُو نے بدکار بنائی نا خود بدکار بیوی بدکار اولاد بدکار آجا مدان کے اندر اب ایک کا نہیں سب کا حساب تیرے اوپر اور ان کا حساب باپ کے اوپر ایسا آپس میں اُلت جائے گا کام اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بیوی چھوڑ جائے گی بچے چھوڑ جائیں گے سب کو بدکار تُو نے خود بنایا تُو نے نہ اُن کی دن دیکھے نہ رات دیکھے نہ اُن کا دیکھا سکول میں کیا پڑھتے ہیں کس مدرسے میں جاتے ہیں کس استاذ استاذ کو بھی لگاتے تو کیا پانچ سور پر پر تو حافظ لگا لیتے ہیں پانچ زار پیار دیتے ہیں ڈی پی ایس میں دیں گے بیکن آس میں دیں گے لائٹ میں سمارٹ میں کہ بچوں کو کافر بناو اس کا دیتے ہیں آپ پانچ زار مجھے پتہ لائیں بچے میں دیکھ لیتا ہوں بچوں کو چار رٹی چیزوں کے لابا انتہائی بتمید اور گستاق اور نافرمان بچے جاندے ہیں اور ان بچوں کے اللہ نے فهم ہے میں لے آوں گا اس بچوں کو بھی یہ کہیں گے اب بینینی تعلیم مجھے اس وقت دلائیں اللہ نے کہا کیوں تیرے ذمہ تھی کہاں چلا گیا یہ دنگے چکتے سکول چھوڑنا بھی اللہ انتو کے اندر آتا ہے کہ ایسے ٹیبلو پہن رہے ہیں بچیوں نے لباس پہنے ماں انہیں ادھر سے گلے بنا کے بچیوں کو چھوٹی بچی کو جب ننگا گلہ پہنائیں گے جب اس کو آپ پینٹ پہنا دیں گے جب اس کی پیچھے والی پشت ساری ننگی نظر آئے گی تو شہوت پرستوں نے پانچ پن سال بچیوں کے ساتھ زناوی کرنا تو اور کیا کرنا ہے وہ پھر آدھی ہو جائے گی لباسوں کی جب آدھی ہو جائے گی پھر تم حجاب دوگی وہ لے گی نہیں جب وہ حجاب نہیں لے گی تو پھر ہو گئی بغیر اب وہ پھر ماں وقت چھپتے پھرتے ہیں بچوں کے سے کہ بچی آگے بولنا پڑے وہ کہتی ہے آپ کو کیا بتا آپ تو جاہل ہیں موڈریٹ ہوں میں فیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو کر چلنا چاہتی ہوں یہ تہذیب ہے اللہ نے کہا لن تو تُو نے آلالعلان یہ سارے گناہ کیے تھے اس وقت اور تُو اللہ کے فرمان کی دھجیاں تُو کہتا تھا ہم بیک وڈ ہو جائیں ہم دکیہ نوسی ہو جائیں آپ ہمیں پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں سوال دیکھیں ہاں بھائی پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں لے کے جانا چاہتا ہوں گار سور کا پتھر بنانا چاہتا ہوں ہاں میں تمہیں گار ہرا کا پتھر بنانا چاہتا ہوں ہاں میں عرفات کے وہ پتھر بنانا چاہتا ہوں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے تھے میں منہ کی پہاڑیوں کا تم کو پتھر بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں حجرِ اسود بن جاؤ وہ پتھر بن جاؤ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے پتھر تم بن جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم عرفات کے مدان کے اندر پتھر بن جاؤ مزدلفے کے اندر پتھر بن جاؤ جاؤ میں کہتا ہوں وہ پتھر بناؤ اس اولاد سے اچھا وہ پتھر ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لیں سارے مومن ایک پتھر ایک پتھر مکہ کے اندر ایسا بھی آپ نے فرمایا میں اس کی نشان دہی کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو صبح شام گزرتے کہتا سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثیں صحیح ہیں نبی کو پتھر سلام کر رہے ہیں ہمارے سلام محمد تک پہنچی نہیں رہے ہیں کوئی آدمی مجھے بتایا کہ کس کا سلام جاتا ہے دروس شریف پڑھتے سلام جاتا ہی نہیں شاعر کہتا او باہر زحمت مکن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں کہتا ہوں کہ اپنے لبوں کو زیادہ نہ حلائیے بے ہزار سلام یا ایک سلام باز آئیت کہ مجھے ہزار سلاموں کا ایک جواب اگر آپ نے بھیج دیا نصیب سور گئے نصیب سور گئے آپ نے فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں صلی اللہ علیہ کہاں گے آپ کسی کو پتا ہے سلام کب پڑھنا ہے اتحیات میں پڑھ لیا پڑھ لیا بعد میں کون السلام علیہ کا یوہنم بیو رحمت اللہ وبرکاتہ اور دن میں اتنا ہی کہی جاؤ سو دفعہ کہلو صبح شام سو دفعہ اس سے وہی اتحیات والا السلام علیہ کا اور اس میں جو بنا لیتا ہے نئی جی اس سے حاضر ناظر کون سا حاضر ناظر نکلتا ہے یار جب نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ پڑھتے تھے آپ علیہ السلام پر وہ کیا پڑھتے تھے یہی پڑھتے تھے ذہن کے اندر ہوتا ہے حاضر ناظر ناظر یا کا مطلب ایک ہوتا ہے جو سامنے ہو ایک مطلب اس کا وہ ہوتا ہے جو ذہن کے اندر ہو آپ کے ذہن میں اے قائد عظم آپ کا ہم پر احسان اے اقبال تو نے یہ کیا اوہ لارڈ اوہ میرے خدا یہ سب چیزیں کیا ہیں السلام علیہ کا یارسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کو ایسا سلام بیجیں آپ نے فرمایا وہ بیج انت المقدم وانت الموقھر ہوئے آپ کے ساتھ تمام فرمایا رہنا بھی تو نہیں ہے رہا بھی تو ہی ہے ہم نے تو رہنا کوئی نہیں ہم نے تو ہو جانا ہے فنا میرے اللہ مقدم اور موقھر کی تفسیر کی اور پھر فرمایا لا الہ الا انتا اٹھے پھر گا یہ جب انتا آتا ہے نا یہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں وہ کوئی صفت ایسی ملتی ہی نہیں کہ جو تو نے بتائی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اس سے بھی آگئے کوئی ایسی صفت ہو اسماع الحسنہ سے کہ جو تیری پوری پوری شان بیان کر کے رکھ دے اللہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انتا لگا کے آگے سبحانہ کا انہی کون وہ بات کی لا الہ الا انتا یہ لگ ٹھکڑا ہے پھر سبحانہ کا پھر انہی کنتو من الظالمین یہ کمال فرمائے انتا تو ہی تو ہے بس تو ہی اپنی شان کو خود ہی سمجھتا ہے ختم ہو گیا یہ قصہ لفظ لپٹ گئے آپ اس کے اندر یہ جیسے فولڈنگ ہوتی نا فولڈنگ ہو رہی ہے آخر پر قصہ آگئے یہاں پر آگئے اللہ انتا مؤخر بھی کہہ دیا مقدم بھی کہہ دیا نور سماوات کئی حیو قیوم ہیں باری رازق رحمان رحیم سب کہہ دیا لیکن قصہ آپ کیا کریں ایسے لفظیں یہ تجھ کو ہم ادا کر سکیں فرمائے اللہ انتا اور فرمایا اللہ او لا الہ غیر قصہ کیا تمام بات کی ختم نبی نے کہا بات کیا کروں ہے میرے رب تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں لا الہ غیر نہیں کوئی الہ حکمران رازق خالق رحمان رحیم مویز موزل کوئی نہیں کوئی نہیں ہے اللہ کوئی نہیں ہے فرما غیروں کا کوئی بھی نہیں ہے کیوں تو ہی تو ہے ختم کیا نبی یہ نبی کی دعائیں ہیں اب نبی کی دعاؤں کو کون بندہ پڑے فرصتی نہیں موبائل کے اندر گاند پڑا پڑا ہے نکال کے دیکھ لیں ہیڈن فولڈرز کے اندر گنڈی تصویریں فوش تب گن مند گانے حرام کا رزق نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ حرام پھیلاتے ہیں اللہ نے فرمایا ڈر جائے مجھ سے وہ لوگ قرآن مجید میں آتا ہے جو حرام اور بدکاری اور فہاشی کو پھلاتے ہیں اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ کر برسے گا جو بروانے جاتا ہے جو بھر کے دیتا ہے وہ جن کی دکانے ہیں جو بندے بلوٹوس کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں میں آپ کو بھی ٹرانسفر کرتا ہوں یہ ٹرانسفر جو آگے سے آگے اس کو پھلاتے ہیں سپریڈ کرتے ہیں اللہ کہتا آجا شیئر سپریڈ تیرا نام آئے ماں لکھا گیا میں تجھے وہاں پر پوچھ لوں گا تیرا شیئر آئے سپریڈ اس لن تیرا نکلے گا جو اللہ کی بارگاہ اور بھائی اپنے اندر کوئی دعائیں یاد کر لیں یہ رمضان کی دعائیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں پر پڑھنے والا کوئی نہیں مر گئے جو پڑھنے والے تھے اب نہیں رہ گئے بچوں کو یاد ہے بابا بلیک شیپ بچے کو جب پہلا بچوں جب بولنا شروع کرنا قرآن مجید کی آئیت بچوں کو یاد کرا دیتے تھے بچے کو پہلی آیت جہاں سے شروع جب بچے نے بولنا شروع کرنا قلوب اللہ سے بھی پہلے ہمارا ایک ہی اللہ ہے مسلم کے بچے کے مو سے پہلی زبان یہ نکلتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو پہچاند کرا دی جاتی تھی کہ اوے بیٹے تُو بے مہار شترے بے مہار اونٹ نہیں بے مہار اونٹ نہیں ہے تُو بیٹا تیری نکل ایک رب کے پاس ہے جیسے جیسے جس جس راستے پہ وہ کہے گا میرے پتر تُو نے اسی راستے پر جانا ہے اپنا نہیں تُو نے کوئی راستہ بنانا پہلے دن اس کے دماغ میں بیٹھ کس کے بچے کو قلحہ اللہ ہوا حد یاد نہ کچھ نہیں یاد جو چار بندوں کو یاد ہو دی دکھاوے کے لیے رٹھا دیتے ہیں اندر پھر روح ننگا جسم بچے کو قلحہ اللہ وہ حد ماں نے یاد کرائی ہوئی ہے اور خدا کا خوف کریں ماں اچھی تہذیب میں آئے باپ آئے ماں کو یاد ہو اللہ تعالیٰ جنت الفردوج میں جگہ تعافیٰ فرمائے میری ماں کو آج تو ویسے ہی نو طریق ہے اسی دن ہی فوت ہوئی تھی وہ اللہ نے جنت الفردوج وہ ہمیں یادی کرتی چلی کی چیزیں یادی بچپن سے ہم نے اس کے میں نے پہلا فکرہ پڑھا ساتھ اسے کہا اس تمام طریقے اس اللہ کے لئے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ آغاز کرایا اسے کرایا ہی نہیں ناظرہ پڑھا ہے ہی نہیں گھر میں اسے کہا ادھر سے بیٹے پڑھ گا ادھر سے شوق چڑھ گیا ماں جی اگلا پڑھا ہے اگلا پڑھا ہے اگلا پڑھا ہے ایسی ماں جنہیں جو ذکر کرے تحجد کے وقت ساتھ ہماری ماں نے تحجد پڑھنی ساتھ اسے اسے وقت اسے وقت اللہ کو یاد کرنا بلاند نواز سے ذکر کرنا تضرر بہت رونا اللہ کی یاد کے در لگ بیٹھ کے وہ یاد آتی ہے مائیں کہ یہ ماں تھی شام کو افطاری کہنا تم چلے جاؤ اپنے کمروں میں دروشری پڑھیں اسے وقت افطاری تیار ہو رہی ساتھ افطاری تیار کرنی ساتھ دروشری پڑھیں دن میں اسے اپنی نمازیں روزیں کبھی رہ جانا دن میں لمبا کیام چاشت اشراک کوئی نہیں چھوڑی اسے نماز اللہ کو جس بچے نے ماں کو اور کھانا ہمیں نہیں دیا اسے اس وقت جب تک ہم نے تحجد پڑھ جی دیا نہیں دیا اس نے ہمیں کسی بچے کو کھانا نمائیں تھی مر گئی آپ یاد کرتے ہیں یہ جمعہ پڑھا رہا ہوں یہ سارا اس کو سالس واب جاتا ہے پتہ نہیں کتنا اللہ اس کو نمازتا ہوگا وہاں میں تو کہتو یا اللہ دن رات نماز اپنی رحمت سے نماز میری طرف سے جائے گا تو کیا نماز نہ ہے اپنی طرف سے دیتا جا دیتا جا دیتا جا اس کے درجاز بلند کرتا جا بھی چار حرف جو آج میں دنیا کو سناتا ہوں اس کی وجہ سے بن جائیں ایسی ماں بن جائیں ایسے باپ کے لوگ کہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اببا جی کو دیکھتا تھا تو اببا جی یہ پڑا کرتے تھے امی جی کو دیکھتا تھا تو امی ایسے دیکھتی تھی اب بچوں کو سکھا دیں کوئی پتہ نہیں کسی وقت میں یہ پڑھایا ہوا کوئی ایسا رمضان آئے شب قدر ہو رمضان ہو بچے کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں اس وقت وہ کہے جب آپ مر جائیں رب بر ہم ہما کما رب با یانی سگیر دعا کرے اس وقت جب بچا میرے ماں باپ پر رحم فرما دے جیسے مجھ پر رحم فرما دے میں ناتمار کمزور رب بے کس تھا رحم کر پھر کہے رب بر ہم اکمہ رب بے پھر کہے رب بے اور اتنا کہے میں نے سنے ان کانوں کے ساتھ وہ بابے مسجدوں کے اندر ایک بابا جی کو میں دیکھا ایک گھنٹہ ہی اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعبیت سب فوت ہو گئے تحجد کے وقت میں اتقاف کیا بس ایک گھنٹہ یہی کہتا ہے اللہ میرے ماں باپ رحم فرما میرا اباہ بہت بڑا ہو گیا تھا اس سے کام نہیں ہو گیا میری امہ بہت بڑی ہو گی تھی آخر میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی نماز تو ان پر رحم کر دے اس وقت جب وہ کرتا ہوگا بڑا اللہ کہتا ہے بڑے کی تو داڑی دیکھ کے شرم آ جاتی مجھے میں اس کے ہاتھ کیسے لٹا دوں کیسے میں اس بڑے کے ہاتھ کی سفید بال آ جاتا ہے نا اپنے سفید بال کی قدر کریں اس کو رنگ کر آکے بند نہ کریں یہ موت کا پیغام ہے اس وقت آپ سفید بال اللہ کہتا ہے سفید بال دیکھیں مومن کی دعا رد کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ اس کی دعا رد کر اوکے دعا کرالے اپنی اولادوں سے یہ نبی کا دین سکھا دیں لیکن ہونا تب بھی جب سویں گے نبی کے مطابق جب اٹھیں گے نبی کے مطابق جو سونا نبی کے مطابق نہیں تو اٹھنا بھی نبی کے مطابق نہیں امت مر گئی اس لیے امت بیدار آپ کہتے ہیں امت کو بیدار کریں بھائی امت نشاپی کے سو گئی ہے امت نے اس وقت اٹھنا جیسے رات فجر کی نماز کا اصول یہ جو سوئے گا وہ پڑے گا جس نے سونا نہیں وہ اس کو فجر کی نماز نصیب نہیں لوگ بڑے بڑے نمازی کہتے ہیں ہم لیٹ رکھے پڑتے ہیں پڑتا رہا اللہ کہتا ہے میں تو فجر ٹائم بھی قبول کر نہیں تیری میری تو کوئی دی جب تک فجر صرف اس بندے کو اللہ نے چھوڑا جو رات کو بہت کام کر کے مشکے بر بر کے نبی پاک کے پاس انہوں نے آقا کہ یا رسول اللہ کوئی اجازت دیں آپ نے ان کو دیں اللہ کہتا ہے تو مشکت کرتا ہے رات کو گناہوں کی تو مشکت کرتا ہے رات کو بدکاریوں کی تو مشکت کرتا ہے فیس بک پہ فاشیوں کی تیری مشکت تو دماش آدمی ختم ہی نہیں ہوتی گناہوں سے تجھے میں کس طرح ماف کر دوں وہ تو آدمی تھا رات کو رزق کھماتے تھے انٹوں کے ذریعے تب نماز مسلمانوں کو میں کہتا ہوں بلکل سو جائیں عشاء کے بعد سو جائیں دروازے لگا دیں میری ابھی دوست ہیں بہت بڑے بینک کے اندر افسر وہ کہتے عشاء کے بعد آتے بچوں گلا کے گھر میں تارہ باب سب سو جاؤ صبح اٹھ کے سب نماز پڑھنے جائیں بچے ہمیں مانتے جی کہتے کہ عید کے کپڑھ لینے نماز وقت تمہاری کیوں نہیں مانتے سوتے وقت کیوں نہیں مانتے ہانی اولاد اولاد تے رانے کارنائیں انہیں کسے روز دو پچھو تاویں گا ہانی رن اولاد تے کارنائیں انہیں کہہ کسے روز دو پچھتا ہو گے تم جب یہ اولاد اور یہ بیوی بچے ہیں اور تمہارا مال کسی کام نہیں آئے گا برابر اللہ نے فہمیا ڈر اس دن جزیں بیوی چھوڑ کر باگ جائیں گے بچے چھوڑ کر باگ جائیں گے صاحب آتے ہی و امی ہی و ابی ہی و مال ہی و اخی اتنا زور لگایا اس آیت کے اندر توبہ 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 جب مجھے کوئی اپنے بہن بائی یا میں خود گمراہ ہونے لگتا ہوں میں وہی آیتیں پڑھ لیتا ہوں اللہ کہتا ہوں نہیں تو یہ اس دن کام آئیں گے چھوڑ جائیں گے تجھ کو تیری ماں تیرا باپ تیرے بہن بائی تیری اولاد تیرے بچے تو کھڑا اپنے رب کے سامنے کھیلا ہوگا ہائے وہ مجبوریاں اور بے قسیاں اور لاچاریاں جب بندہ وہاں اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا مجھے معاف فرما اور مجھے دعائیں میری جو ہے یاد کرنے کی توفیق قطاب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ